اسلام علیکم کاشکر بھئیو کاشکر بھئیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرم اور فضل قصہ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کاشکر بھئیو آج میں آپ کو ایک ایسا باغ دکھانے جا رہا ہوں جس کا نام ڈریگن فروٹ ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو کاشکر موجود ہیں یہ پاکستان کے واحد کاشکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ڈریگن فروٹ کی کاشت پاکستان کے اندر یقینی بنائی ممکن کی اس کو لگانے کا طریقہ کر کیا ہے اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہے فی اکڑ میں پودوں کی تدازیت نہیں ہونی چاہیے کتنے ماہ بعد فروٹ دیتا ہے یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں گے کاشکر بھئیو میں ہوس مہائی صاحب اور آپ دیکھنے ہیں اپنا اقسان پاکستان یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اپنا اقسان پاکستان یوٹیوب چینل کو زراد کے مطلق جدید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کاشکر بھئیو اب ہم بھائی صاحب سے ان کا تعرف کرتے ہیں کہ وہ ان کا نام رقبہ اور یہ انہوں نے کس جہاں پہ لگایا ہوا ہے اس کے بعد میں ساری معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جو ڈرینگر فروٹ ہے ان کے فی اکڑ میں پودوں کی تدازیت ہونی چاہیے اور یہ جتنے بھی سوالات ہیں ہم فردن فردن آگے ویڈیو کے اندر کرتے جائیں گے السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ اپنا تعرف کروا دیں اور یہ اپنا علاقہ بتا دیں کہ آپ نے کس جہاں پہ یہ جو اس کا باغ ہے وہ آپ نے لگایا ہوا ہے میرا نام محمد عمین ہے میرے گاؤں کا نام دھولدن اٹھارڈ ہے اور یہ قصور سے 23 کلومیٹر دور ہے اور جو آپ نے یہ ڈرینگر فروٹ لگایا ہے اس کا آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا ہے کہ یہ جو فروٹ ہے پاکستان میں آویل نہیں ہے تو میں اس کو کاش کروں آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے ملا آئیڈیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں چالیس کلومیٹر دور ہو رہے تو ہم پاکستان میں تھا ہی نہیں آئیڈیا تو یہ تھا نا ہم کیوں نہیں کر سکتے یہاں سے اس کو سٹارلی ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں بھی یہ ہو سکتا ہے جی تو محمد عمین صاحب اس کے جو پلانٹ ہے وہ کتنے آپ ریکمنٹ کرتے ہیں اور آپ کا اس کے اوپر ماشاء اللہ کافی اچھا ایکسپیئنس ہے اور وہ بھی کچھ ایکسپیئنس بھی ہمارے ویورز کو بتائیں اصل میں یہ دو اس کے سسٹم ہے ایک تو یہ پلر کے ساتھ جو لگتا ہے اس سے اٹھارہ سو اور دو ہزار پودے لگتے ہیں کے اکھڑ میں اور یہ ٹیلس سسٹم ہے یہ جو ابھی ہم انٹرڈیوز کو آ رہے ہیں اس میں لگتے ہیں پانچ ہزار تھاڑھے چار سے پانچ ہزار پلانٹ پر اکھڑ اور یہ جو پلانٹ ہیں یہ کتنی عرصے بعد فروٹ دینا سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کی اگر مچور کٹنگ لگائی جائے جس پودے پر فروٹ آتا ہے اس کے بعد اس کی مچور کٹنگ سے اس کا پودا لگائے جائے تو اسے اٹھارہ ماہ بعد فروٹ آتا ہے اٹھارہ ماہ بعد فروٹ دیتا ہے اور ایک پلانٹ کے اوپر کتنا ہم یعنی کہ ایک پیلر سے ہم کتنا فروٹ حاصل کر سکیں ایک پیلر سے تین سال کے بعد پچیس سے تیس کیجی تک فروٹ اس کا فروٹ حاصل کر سکیں اور آپ کے پاس میں نے ابھی دیکھا باک کے اندر کسی کسی پلانٹ کے اوپر کافی اچھا فروٹ ہے اس کا جو فروٹنگ کا ٹائم ہے وہ کب سے لے کے کب تک ہے یعنی کہ یہ فروٹ کتنے عرصے میں دیتا ہے اور کب سے کب تک دیتا ہے اصل میں اس کا ہوتا ہے سرکل یہ مئی میں شروع ہوتا ہے مئی جون جلائی اگست اکتوبر نومبر اب دسمبر میں ہم کھڑے ہیں پانچ دسمبر ہے آج تو فروٹ پک چکا ہے اس کا تو یہ سرکل وائز پکتا رہتا ہے پھر لگتا رہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ فروٹ اس نے اٹھایا اور وہ ختم ہو گیا نہیں پورے سرکل سے لگتا رہتا ہے سرکل یعنی کہ جلائی میں لے گا اور دسمبر تک جائے گا اور اگر ہم اس کا بے موسمی فروٹ اگر آپ حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہے وہ اس کے لیے تو مچور پلانٹ ہونے چاہیے تو تین سال پرانے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ آف سیزن میں بھی فروٹ دیتا ہے وہ جنوری فروری میں جا کے فروری میں سٹارٹ کیا جاتا ہے اور محمد حمین صاحب سب سے مین بات کہ اس کو لگانے کا خرچہ کتنا ہے کتنا سٹرکچر کس طرح کا ہونا چاہے اور وہ جو سٹرکچر بنے گا وہ کتنی انویسٹمنٹ میں بنے گا کیونکہ ایک ایسا کاشکہ جس کو کچھ پتا نہیں ہے آپ کا تو ماشاءاللہ کافی کر چکے ہیں کہ ہم نے اگر اس طریقے سے لگانا ہے ہمارا اتنا خرچہ ہے اگر ہم اس طریقے سے لگائیں گے تو ہمارا اتنا خرچہ ہے تو آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ایک ایسا کاشکہ جس نے پہلی مرتبہ لگانا ہے اس کو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کہ آپ اس طریقے سے لگائیں حصل میں اس کے ابھی تو پودے بہت مہنگے ہیں پہلی بات تو ہے یہ پودے سستے ہو جائیں پھر ہم لوگوں تک پہنچیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بڑھانے کی تاکہ سستے دھاموں لوگوں کو یہ پودے بھی دیے جائیں اور دوسری بات یہ ہے اس میں ساڑھے چار سو سے پانچ سو پلر ایک اکر میں لگتے ہیں تو ایک ہزار رویہ پلر پڑ جاتا ہے اس کے بعد پودوں کی کاسٹ ہے تو یہ بیس پچیس لاکھ رویہ میں اکر لگے گا ایک اکر لگے گا اور اس کے بعد ہم جا کے تین اٹھارہ ماہ بعد یعنی کہ جا کے نا اس سے ہم فری فروٹ حاصل کریں گے اور اس کا فروٹ جو ہے وہ آپ کہاں پہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ اس کے تو آن لائن سیلنگ بھی ہے بڑے سٹوروں پہ امپورٹ ہو کے سیل ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں تو ہے نہیں ہے لیکن اس کی پرائیس بہت زیادہ ہے اس وقت تو اس کی پرائیس لوکل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے اور امپورٹڈ فروٹ ہی اویلیبل ہے لوکل نہیں ہے ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کرم کرے اگلے سال سے انشاءاللہ مارکیٹ اس کی پوری بھرپور طریقے سے ہوگی فروٹ بھی بھرپور آئے گا اور آپ محمد عمین صاحب یہ بتاہیے کہ جو مین ہے کہ اس کے اندر آپ فٹیزے کون سے یوز کر رہے ہیں اور بیماریاں اس کے اوپر کتنی آ رہی ہیں بیماریاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کے اوپر صرف فنگس کی پرابلم آتی ہے اور وہ بھی ریکاور ہو جاتی ہے اس کو اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ وہ ریکاور نہ ہو کوئی بھی فنجیسائیڈ اس کو سپری کریں اس سے یہ ریکاور ہو جاتی ہے باقی اس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو پودے کو ڈیمیج کر دے یا خواب کریں باقی اس کے لئے آپ فٹیلائزر کون سے یوز کر رہے ہیں فٹیلائزر ظاہر ہے یہ اس نے فروٹ اٹھانا ہوتا ہے اس کو پوری نیوٹریشن چاہیے فاس فورس بھی چاہیے پوٹاش بھی چاہیے اور دوسری یوریا بھی چاہیے یوریا تو اس میں ڈالتی نہیں ہے کیلشم ڈالتے ہیں یا میں تو زیادہ دیکھیں نا یہ آرگینک ہی زیادہ کرتا ہوں اس کو یعنی کہ آپ اس کے آرگینک میں آپ جو گوبر کی خواہدہ وہ استعمال کریں گوبر پورٹری بیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ ڈالتے ہیں اور آپ کو محمد عمین صاحب یہ جو اس کو لگانے کا جو سٹرکچر آپ نے دو بتائیں ہیں ایک تو وہ پیلوں ایک ساتھ ایک دوسرا ساتھ فٹ کا پیلر بنتا ہے تین فٹ تو اس کو زمین کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ اس کا جو کنوپی جب بنتی ہے اس وقت اس کا ویڈ دو تین سو کیجی ہو جاتا ہے تاکہ مضبوط سیمنٹ کا پیلر اسی لیے لگا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو برداش کر لے اس کے علاوہ سیمنٹ کے پیلر کے علاوہ نہیں ہم اس کو لگا سکتے ہیں نہیں ہے باقی تو جتنے بھی ہیں وہ سسٹم وہ اس کی کیونکہ لائف بہت زیادہ ہے پچیس سے تیس سال پودے کی لائف ہے تو اس نے اتنی دیر کھڑا رہنا ہے کمزور سٹیکچر ہوگا تو خراب ہو جائے گا بانس لگائیں گے تو وہ بھی گل جاتے ہیں نیچے سے لیکن وہ پودا جب مچور ہوگا تو آپ کا بانس گل جائے تو پھر وہ مسئلہ ہے اس کے اچھا ایک تو اس پیلر جو ہے وہ بالکل سیدھا آپ نے منا دیا اور پیلر کے اوپر ہو یہ جو آپ نے گول چکر صاحب نے لگا ہے اس کا کیا فیدہ ہے اس کا فیدہ ہے جب یہ کنوپی بنتی ہے تو یہ شاکھ لٹکتی ہے جب شاکھ نیچے آتی ہے اس کو تب فروٹ لگتا ہے تب فروٹ لگتا ہے اگر یہ ہم نہیں لگائیں گے تو ہمارا یہ بیکار ہو جائے گا نہیں وہ ٹوٹ جائے گا اس کی جو شاکھ ہے وہ ٹوٹ جائے گی شاکھ ٹوٹ جائے گی ابھی مارشلہ اس کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے اگر کوئی کاشکر بھئی آپ سے کل میں آرڈر پہ پرچیز کرنا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہوگا باتی وہ آرڈر پہ جب کسی کو اگر سمجھ آتی ہے تو پھر وہ مہی جون میں انشاءاللہ تعالی اس کے پودے دے سکتے ہیں مہی جون کے دنے ملیں گے اس وقت یہ اس کی کاش کی جاتی ہے نہیں اس کی کاش تو فروٹ سے شروع ہو جاتی ہے نومبر تک اکتوبر تک کر سکتے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ سے جو پودے حاصل کریں گے ان کو آپ جلائی میں دیں گے انشاءاللہ تعالی وہ بوکنگ پہ ہوں گے جو بندہ بھوک کروائے گا اس کو ہی پودے کیونکہ پریشر اتنا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پلانٹ تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں ابھی جو دوست کہے گا وہ بوکنگ کروائے گا تو اس کو دے سکیں گے اور آپ کا اس کے اوپر کتنا ایکسپیئنس ہے کہ آپ کتنی دیر سے مجھے تو پانچ سال ہو گئے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ڈراغن فوڈ کے اوپر ڈراغن فوڈ کے اوپر پانچ سال ہو گئے کام کرتے ہوئے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فروڈ کے حوالے کیونکہ میں بھی اتنا دعا نہیں جانتا میں خود پہلی دفعہ یہ باغ دیکھ رہا ہوں تو آپ اس کے حوالے سے اور کیا کہنا چاہیں گے اصل میں اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت ہے جس کی میڈیسن بیلیو بہت ہے اس کے اوپر یہ ہے اپنا اس کو ہارٹ کے لیے بہتر ہے یہ شوگر کے لیے بہترین ہے کینسر کے لیے بہترین ہے سپر فروٹ ہے اس لیے ہی اس کی بھی اتنی پرائس ہے اور لوگ اس لیے اس کو لائک کرتے ہیں اور اس کو لگانے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے لگانا کوئی ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے بٹ اس میں انویسمنٹ ہی ہے زیادہ تو وہ بندہ تھوڑے سے سٹارٹ کر لے تو اس کے بعد اس کو بڑھا لے تو پھر بھی وہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑی انویسمنٹ تو وہ بڑے لوگوں کا کام ہے چھوٹے زیمیندار تو اس نے آفورڈ نہیں کر سکتے اس کو سردی کے اندر جہاں پر ہماری دوسری فصل کو کورا ایفیکٹ کر جاتا ہے جو کورا پڑتا ہے تو سردی کے اندر اس کو کس طرح مثال درپیش ہوتے ہیں کورے وغیرہ کوئی اصل پڑتا ہے یا زیادہ سردی کا مسئلہ زیادہ سردی جب مائنس تین چار ہو جاتا ہے اس وقت اس کو پرابلم آتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارا پچھلے سال بھی یہ سردی میں اسی طرح رہا ہے پوری گرمی کی بھی ویڈیو مرضوط ہیں ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پر منت اس کی ویڈیو اویرنس کے لیے لوگوں کی کہ ان کو پسا چلے کہ سردی کے موسم میں یہ کیا بہیو کرتا ہے پودا اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا کیونکہ مائنس تو یہاں تک مائنس تو ہو جاتا ہے یہاں بھی لیکن ہم انشاءاللہ ضرور لوگوں کو دکھائیں گے کیونکہ جس نے بھی انویسپنٹ کرنی ہے اس کو لگانا ہے اس کے ساتھ کوئی مالی نقصان نہ ہو جائے کشکر بھئیو اگر آپ نے اس کی پودے وہ پرچیز کرنے ہیں محمد عمین صاحب سے یہ آپ کو اڈوانس بکنگ پر ملیں گے تو جو اس کا پروسیس ہے وہ آپ اس سے اڈوانس بکنگ کروا دیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کے پلانٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہوا تو نیچے میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا جو ایک پن ہوگا اپنا گوگل میپ اگر آپ اس لنک اوپر جیسی کلک کریں گے تو آپ کو ڈریکٹ یہاں کی جو لوکیشن ہے وہ مل جائے گی آپ ڈریکٹ کر کے محمد عمین صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اور نیکے ڈسکرپشن بوکسی اندر بھی محمد عمین صاحب کا موبائل نمبر مل جائے گا آپ محمد عمین صاحب سے رابطہ کر کے ان سے جو ان کے پودوں کی مزید انفرمیشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کاشکر بھنیوں کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر کوئی ہم اور ویڈیو بناتے ہیں اس کے اوپر تو وہ سوال بھی محمد عمین صاحب سے پوچھے جائیں گے تو یہ ویڈیو یہاں تک ہی تھی امید ہے کہ اپنے پسند ہی ہوگی ملتے ہیں آپ نے نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ